اس وقت پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش میں مجود ہے جہاں پاکستانی فلیک کو لے کر بہت کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے بنگلہ دیش کے سٹیٹ منسٹر تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو ان کے پرچم کے ساتھ واپس بھیجا جائے اسلام ایکم گائرز اس وقت پاکستان آپ کے پاسٹے پاکستان کی پاسٹ میں کبھیجے کپکٹو میں سے بھی سوکتے ہیں سو جی آپ نے دکھا کیا کہا سوی ہر آرسان کو جو پاکستان ٹیم کی کپٹان ہے اون کا ذک مالکہ مالکہ ملکہ 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 ہونے والا ہے مطلب ڈالا آج کے سوالے والا ہے مالکہ ملکہ ملکہ ہونے والا ہے اوہان نے اپنا ایک سٹیٹ منٹ دیا ہے وہ سٹیٹ منٹ بھی تک جب پاکستان کی فلیک کی کو کنٹروورسی ہائے طرف پھیلے ہوئی ہے اور ہائے جگہ یہ ڈرینڈ چل رہا ہے پاکستان کے فلاک کو لے کے ٹھیک ہے تو یہ دیکھتے ہیں پاپر آزم کیا کیا رہے ہیں میچ کو لے کے بنگلہ دیش کے ساتھ کیونکہ انیس تاریخ کو ہونا ہے تھاکہ کے سٹیڈیم میں تو چلتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں ویڈیو پاکستانی میڈیا کی ویڈیو ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر اگر اپنے اس وقت پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش میں موجود ہے جہاں پاکستانی فلاک کو لے کر بہت کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے بنگلہ دیش کے سٹیٹ منسٹر تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو ان کے پرچم کے ساتھ واپس بھیجا جائے کسی سٹیٹ منسٹر کی جانب سے ایسا بیان آنا ایک بڑی بات ہے عوام کی رائے تو چلیں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی کسی ٹاپک پر اپنی رائے دیں لیکن ایک سٹیٹ منسٹر کی بڑی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی الفاظ کا چناؤ دیکھ سمجھ کر کرے نہ کہ ان کے ملک میں ٹیم آئی تو ان کو واپس بھیجنے کی دھمکی دی جائے کل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہے جس پر بابر آزم نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے سمی کرکی ٹیم کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی ہوم سیریز ہے ان کو آسان نہیں لے سکتے میچز میں ہم مختلف کمبینیشن ازمائیں گے تفصیلات کے مطابق پریس کانفرنس میں بابر آزم نے کہا کہ سمی فائنل ہارنے کا سب کھلاریوں کو افسوس ہوا گلتیوں پر بات کی ہے اور پلین کیا ہے آگے کیسے بہتری لانی ہے بنگلہ دیش کی ہوم سیریز ہے ان کو آسان نہیں لے سکتے بنگلہ دیش اور ویسٹرنڈیز کے خلاف ہمارے چھے میچز ہیں کپتان نے بتایا کہ میچز میں ہم مختلف کمبینیشن ازمائیں گے تیاری اچھی ہے جتنا موقع ملا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہماری کوشش ہوگی کہ ورلڈ کپ کی طرح کھیلیں بابرعظم کا کہنا تھا کہ شائقین کا سٹیڈیم میں آنا اچھی بات ہے بنگلہ دیش تیم کے ساتھ ہمیں بھی یہاں بہت سپورٹ حاصل ہے سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا بابرعظم نے بھی یہاں پر بنگلہ دیشی عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں پاکستانی ٹیم کو بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے کو طول دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی ٹیم کے ساتھ ہمیں بھی یہاں پر بہت سپورٹ ملے گی اور یقینا پاکستان کے پرچم بھی سٹیڈیم میں کراؤڈ لائیں گے انہوں نے کہا کہ سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہوتا میں سیکھتا رہتا ہوں جو چیننجز سامنے آتے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اسٹریلیا میں کس ٹیم کے ساتھ جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وطن واپس پہنچنے پر سیلیکٹرز اور دیگر افراد مل بیٹھ کر پلان کریں گے اس وقت ہمارا فوکس سیریز ٹو سیریز ہے یہاں رنس ویسے نہیں ہوں گے جیسے یو اے ای میں ہو رہے تھے یہاں پیچیز پر ٹہرنا ہوگا وکنیں بچا کر کھیلنا ہوگا اسی کا فائدہ ہوگا اب کل دیکھنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے اس وقت بنگلہ دیش میں پاکستانی ٹیم کو سیکورٹی رسک بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پرچم کا معاملہ اب سیاسی ہو چکا ہے جس کو روپنا بہت ضروری ہے لیکن الٹا بنگلہ دیش کے سٹیٹ منسٹرز ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے عوام میں اور غصہ بڑھ رہا ہے اسی لئے یہاں پر بنگلہ دیشی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس معاملے کو فوری حل کرے جبکہ اپنے منسٹرز کو ایسے بیانات دینے سے روکے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھیا ہے بابر آزم کافی ڈیٹرمائنڈ ہے گیم کھیلنے کے لیے اور بنگلہ دیش کے ساتھ کیسے گیم کھیلی جائے گی اور کیسے کرکٹ ہوگی وہ تو کالی پتہ چلے گا اور جس لیے ہیٹسائٹیڈ اور جس لیے ہم نے کہی نا کیا یہ سکیورٹی رسک ہے کافی اور آئی تین کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ پبلک کے جانب سے کوئی ایسی چیز کی جا سکتی ہے کیونکہ سٹیڈیو میں بیٹھے سو رو ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں کافی سارے کھانے پینے کی بھی چیزیں پکلے ہوتے ہیں سامرنگ جس تک انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں سپیشلی تاپ چکوی فلیک کی کانٹروورسی آلڈرڈی بہت ادھر مگلہ دیش میں چاڑی ہے اور انڈیا اس کو بہت زیادہ ہوا دے رہے اور بہت سارے انڈیانز ہیں پرو انڈیانز ہیں انڈیا کے لوگ ہیں تو وہ وہاں پہ کسی قسم کی نیکیٹیو حرکت بھی کر سکتے ہیں لیکن بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے ان کو میک شور کرنا چاہیے کہ کوئی اس ٹیک کی حرکت نہ ہو کوئی اس ٹیک کی جیز نہ ہو کہ پاکستانی ٹیم کو کسی بھی ایشو کا سامنا کرنا پڑے ویالس کل کا مجھے انتظار ہے کہ میچ ہوگا اور میچ دیکھیں گے سلیس سے کیا ہوتا ہے آپ کو گناہ پیویٹ کرنا ہے میچ کا اور دیکھنا ہے ابھی میں آپ لوگوں سب شیئر کروں گی کیا اپٹیٹ ہے تو ابھی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کروں گی آپ لوگوں کی آگیاں اس کے بارے میں آپ لوگوں لائنس پہ پتانا ہے کوئنس سیکشن میں اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تھمزب دینے ہیں ویڈیو کو شیئر کرنا فرند و فیملی کے ساتھ اور میچہاراں کو سبسکراب نہیں کیوں تو میچہاراں کو جلی سے سبسکراب کر لیں ویڈیو کیا آپ کو اور پیوٹ کریں آپ لوگوں کو پڑک کریں آپ لوگوں کو نورڈیو کیا لائنس پہ passion لائیں ابھی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کروں گی اگر آپ لوگوں کو فالو کرنا ہے تو آپ کو اپر مجھے انساءگر کر سکتے ہیں ہونس جلدی چل جانے مجھے انساءگر کریں تم جلدی سے جانے مجھے انساءگر کریں رائعی ناو امید سیو ترمید امید سیو ترمید با با با